جب یہاں پر پکڑے جاتے بھی ہیں تو اپنے خود کے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں مگر سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جن پاکستانیوں نے برا کام نہیں کرا جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اس انسان نے برا کام کر رہا ہے وہ یہ نہیں بولتے دوسری لوگوں کو یہ نہیں بتاتے اس میں تو بہت غلط کر رہا الٹا چھپتے ہیں چھپاتے ہیں پردے ڈالتے ہیں اس انسان کی حرکتوں پر تو جب پردے ڈالتے ہیں دوسری لوگ اندھے نہیں ان کو نظر آ رہا ہے چلو اس نے تو غلط کام کر رہا ہے اس بندے مگر یہ جو بھاقی کے سارے لوگ ہیں یہ تو بولے نہیں رکے غلط کر رہا ہے یہ تو الٹا پردہ ڈال رہے ہیں یہ نہیں یعنی یہ تو سبھی کو جائن دوستوں آپ سبھی کا حردک سوگت ہے انڈیا ہے اس بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو لے کر آئیں اس میں آپ دیکھیں گے ایک ایسی لڑکی کو جو ہے تو پاکستانی اور ان کو پاکستانی ہونے پر شرم آتی ہے جی ہاں میں بات کر رہا لبنازیدی کی جو ہے تو پاکستانی مول کی اور وہ یوکے میں رہتی ہیں اور اس ویڈیو میں وہ خود پاکستانیوں کو ایکسپوز کریں گی اور ان کی اصلیت آپ کے سامنے لے کر آئیں گی تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور مزا آئے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چیلن پر نہیں ہے تو چیلن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹس انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان تم اس کے بارے میں بات کریں گے جائن جائے بھارت سلمان ہے یا پاکستانی ہے وہ بلکل یہاں پر اگر غلط کام کریں گے تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ یہاں پر یہ نہیں فیل ہوتا کہ ہماری اس عمل کی وجہ سے ہماری اس ایکٹ کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوگا اور پاکستان بھی اس کی بھی جو کریڈیویلٹی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے کل میں دیکھ رہا تھا نریندر مودی جی وہ وہاں پر امریکہ میں گئے تھے تو انڈین ڈائسپورا وہاں پر ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ جو سفیر ہیں یہ انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر انڈیا کا نام وہ جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں اوپر لے کے جا رہے ہیں جبکہ ہم پاکستانی کو جب دیکھتے پوری دنیا کے اندر تو پاکستانی کسی نہ کسی illegal جو ہے وہ ایکٹ کے اندر involve ہوتے ہیں اور پاکستان کو وہ بدنام کرتے ہیں تو یہ ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم جو ہے وہاں پر ایک اچھے شہری بنے ایک good citizen کا رول play کرے پاکستانی اور تاکہ پاکستان کا نام بھی بہتر ہو اس میں یہ common sense کی بات آپ نے بولی مگر کیونکہ ایسی عوام کو آپ نے یہ common sense کی بات بولی جس کے پاس common sense ہیں ہی نہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بھیجتی ان لوگوں کی ہوتی جن کی کوئی عزت ہو پاکستانیوں کی کوئی عزت نہیں پوری دنیا میں کہ ان کو کوئی اتنے یعنی میں کیا بولوں کہ بھیجتی یعنی جتنے بھی بھیجتی کرو کم ہے کیونکہ ان لوگوں کو شرم والی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی شرم ہے یا ہی نہیں کوئی credibility نہیں کوئی عزت نہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کوئی بھی تمیزدار عزت والا انسان کو شرم آئے یار کہ اوہو بدنام کتنا ملک ہے ہم ایسے کچھ کرتے ہیں کہ نام روشن کریں نام روشن پاکستان کے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اور اس ملک کو بدنام کرتے ہیں الٹا کیونکہ یہ لوگ اگین جاہل قسم کے لوگ یوکی میں آ گئے ہیں اور ویسٹر ملکوں میں جو اس لائک بالکل بھی نہیں تھی کہ یہاں پر آئیں اور یہ لوگ فراڈ کر کے ہی آئے ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ تو ہیں مشہور پوری دنیا میں فراڈ کرنے میں اور فراڈ کر کے یوں کہ آگئے اور پھر یہاں پر گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں غلط فہمی کہ کوئی پکڑے نہیں جائیں گے جب یہاں پر پکڑے جاتے بھی ہیں تو اپنے خود کے خود کے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں مگر سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جن پاکستانیوں نے برا کام نہیں کرا جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اس انسان نے برا کام کرا ہے وہ یہ نہیں بولتے دوسری لوگوں کو یہ نہیں بتاتے یار اس میں تو بہت غلط کرا الٹا چھپتے ہیں چھپاتے ہیں پردے ڈالتے اس انسان کی حرکتوں پر جب پردے ڈالتے ہیں دوسری لوگ اندھے نہیں ان کو نظر آ رہا ہے یار چلو اس نے تو غلط کام کرا ہے اس بندے مگر یہ جو باقی کے سارے لوگ ہیں یہ تو بولی نہیں رکھے غلط کرا ہے یہ تو الٹا پردہ ڈال رہے ہیں یعنی یہ تو سب ملو ہیں تو پردے ڈالنے بند کریں خدا کے لیے سب سے پہلی چیز تو اپنے خود کو پہلے ایڈکیٹ کریں اگر آپ خود اپنے آپ کو دماغ کھولیں گے نہیں آپ اپنے بچوں کو کیا سکائیں گے اب جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ کافی پاکستانیوں کی عادت جلنے کی انڈیا سے انڈیا کے لوگوں سے جلنے ان کی عادت ہے ہندووں سے جلنے کی عادت ہے اب تم لوگوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں اپنا نام روشن کر رہے ہیں میرے بھی بچوں کے سکول میں سب سے نمبر ون جو بچہ ہے وہ انڈیا اور ہندو انڈیا ہے اور ہندو ہے وہ نمبر ون ہے وہ پڑھائی میں پورے سکول میں مشہور ہے کہ یہ ماں باپ نے اچھی تربت دی تو باقی کے جو لوگ ہیں جو انگریز ہیں اور کالے اور مسلمان بھی سب چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا بچہ اس اس بچے سے دوستی رکھے کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہمارا بچے بھی بن جائے گا وہ نہیں بنے گا کیونکہ اگر آپ مدرازے والی ایڈکیشن دیں گے اگر آپ عجیب عجیب باتیں سکھائیں گے کافر کفر منافق عجیب عجیب چیزیں پتہ نہیں کس ٹائپ کی باتیں یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی تو یہ سب باتیں وہ انڈیا جو عورت ہے جو ہندو عورت ہے اپنے بچوں کو نہیں سکھاتی ہے وہ عورت وہ پڑھائی لکھائی میں دہان رکھا ہے نفرت اپنے بچے کی دل میں ڈالا نہیں اگر نفرت ڈالتی وہ اپنے بچے کی دل میں وہ نمبر ون نہیں ہوتا سکول میں تو پاکستانیوں سے یہی امید ہے کہ زیرو ہی رہیں گے کچھ کرا ہے نہیں مجھے اتنی شرم آتی ہے بول کے یار میرے ماباپ پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے پاکستان میں 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 مزاق نہیں کر میرا رونے کا دل چاہتا ہے کہ میرا اب وہ لنک بن کے حالا کہ نہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں نہ میں پاکستان میں رہی ہوں بس تھوڑی دو تین کافی تفہہ ہاں چلو میں گئی ہوں پاکستان بچپن سے مگر اس کے علاوہ میرے کوئی پاکستان سے نہ تعلق ہے نہ کوئی مطلب ہے نہ میں پسند کرتی ہوں پاکستانیوں کو بالکل بھی مجھے پسند نہیں پاکستان کے لوگ اور میرے خود بھی خود کی بھی رشتدار ہیں افکرس پاکستانی میں کوئی انگریز تو ہوں نہیں مگر مجھے میں بالکل بھی امپریس نہیں ہوئی ہوں پاکستانیوں سے اور شرم آنی چاہیے اب شرم نام کی چیز ہے بھی آپ لوگوں میں یا نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کو یہی لگتا ہے کہ نہیں ہے اور مجھ جیسے بچے جو یوکے میں اچھا ایسے کوئی cases بھی آپ نے دیکھیں کہ پاکستانیوں نے اپنی ڈی وہاں پر ہائیڈ کی ہے یا کسی نے اگر پوچھا ہے تو انہوں نے کہ ہم انڈین ہیں یا اپنے وہ بزنس جو ہیں وہ انڈین نیم سے وہ چلا رہے ہیں کچھ مجھے پتا چلا کہ کچھ پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں وہ اس طرح کے نام رکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی انڈین چلا رہا ہے اس طرح کی وہاں پر آپ نے کچھ چیز دیکھی ہے انہوں نے کچھ حرکتیں ہیں لوگوں نے ایسی کری ہیں اور کری ہیں اس طرح کی حرکتیں مگر بات یہ ہے کہ بہت جلدی انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ انسان آپ کو نہیں آپ کو انڈین بول رہا ہے ہندو بول رہا ہے مگر یہ نہیں ہے کیونکہ حرکتیں وہی پاکستانیوں والی ہیں تو اپنے اپنی جو ہے رنگ جو وہ دکھاتے ہیں تو اپنے آپ کو بولیں کچھ بھی وہ نظر آ جاتا ہے یار یہ تو یہ پاکستانی ہے یا تو اس نے یہ یہ تو ایسا ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں اگر پاکستانیوں کو کرنی پڑ نہیں ہیں تو پہلے بیٹھ کے آپ سوچیں کہ ایسی کیا شرمناک حرکتیں ہیں پاکستانیوں کی کہ یہ سب آپ کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا نام ایک طریقے سے بدلنا پڑ رہا ہے اگر آپ صدھر جائیں تو کتنا اچھا ہوگا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے آپ کون ہیں آپ کچھ بھی جھوٹ بولیں لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں بھئی اب کسی اور جانور کے اوپر آپ لائنے لگا دیں گے تو وہ زیبرا تو نہیں بن جائے گا وہ پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی اور چیز ہے اب گھدے کے اوپر بلائک اڈ وائٹ وہ لگا دیں زیبرا لوگ دیکھنے آتا ہے زیو میں کتنا خوبصورت زیبرا ہے مگر بات یہ ہے کہ گھدا جو ہے وہ گھدے والی آواز نکالے گا لوگوں میں بن جائے گا گھدا ہی ہے یعنی پاکستانی جیسا مرضی انڈین بن جائے ہے یا جو کوئی اور بن جائے اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فوراں پہشان میں آ جائے گا یہ پاکستان دونکی والی آواز سے پتا چل جائے نہیں صحیح بات ہے ہم لوگ ہاتھ سے نہیں دلچارا ہے میں ہسوں بھی دلچارا ہے میں رو بھی کچھ بھی بولو اور میں دو تین دفعہ چلے آپ کے پہلے بھی شو میں آ چکی ہوں دو دفعہ پہلے اور میں اس کی وجہ سے آتی ہوں میں بتا تو مجھے پاکستانی ہوں کوئی لنک نہیں بھی رکھڑا میں مگر میں اس وجہ سے آتی ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ میری جو بہتری ہے جو مجھے لوگ فالو کرتے ہیں نا وہ بولتے ہیں اگر آپ ہندی میں بولے اور اردو میں بولے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ میں آ جائے تو اس وجہ سے میں آتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یار میں کچھ بولوں آپ لوگ کو سمجھ میں ہے کہ میرا کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے نفرت کو ایک تو میں کسی سے نفرت کرتی نہیں ہوں اگر میں آ رہی ہوں آپ لوگوں کے بھلے کے لیے آ رہی ہوں کیونکہ چلو مجھے تو لوگ ایسا سوچتے بھی نہیں کہ میں پاکستانی ہوں یا مسلمان ہوں کہ میں پوری انٹیگریٹیڈ ہوں میں اللہ کا شکر ہر چیز اچھے اچھا کام کر رہی ہوں لوگوں کو مجھ سے مسئلہ نہیں لوگوں کو تم لوگوں سے مسئلہ ہے تو اپنے آپ کو صدارنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سب لوگ ارے سادی بھی شاید میں نے سنا تھا قچھ بین کر رہا تھا فاکستانیوں کو جی سعودی عرب نے بھی کیا ہے یو اے انہوں نے بھی کیا ہے دونوں نے کیا ہے تو اس میں مسلمان کون ہے اور مسلمان نہیں ہے اس میں کوئی ایکشلی یہ بہانہ ہے آپ لوگوں کا کیونکہ ایون جو مسلمان ملکہ وہ بھی آپ لوگوں سے سا آ چکے ہیں تو آپ لوگ میں کچھ خرابی ہے نا جو پوری دنیا سا جنہا چکہ تو آپ لوگوں میں کچھ خرابی ہوگی تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا فاکستان کے لوگ نہیں صدر سکتے مجھے ایسا لگتا ہے سب یہی بولتے ہیں مجھے کہ نہیں چھوڑ دو لبنا جی آپ یہ لوگ صدرنے والی چیز نہیں ہے اب خامہ خامہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے آہ گاڈ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک بندے کے دل میں بات اتر جائے کوئی دو بندے ہماری بات سن لیں ان کو کچھ اکل آ جائے کوئی سوچ آ جائے اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کر لیں ان کے ذہن میں جو یہ نفرد ڈال رہے ہیں وہ نفرد ڈالنا کم کر دیں شاید یہ کچھ ایک شیر ہے یہاں پر میں وہ سناؤں گا اندازے بیان گرچے میرا شوخ نہیں ہے آپ کو میرے کل کوئی سمجھ نہیں آتی ہوگی اردو کی لیکن میں جو اپنے دیکھنے والے ان کو میں سناؤں گا اندازے بیان گرچے میرا شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یعنی کہ میرے کہنے کا طریقہ کار اتنا اچھا نہیں اتنا پیارا نہیں ہے لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اپنے آپ کو صدھار لیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جائیں تو اپنی حرکتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اچھے انسانوں والی کریں جس طرح دنیا کے باقی ممالک کے باقی کنٹری کے جو سیٹیزن وہ رہتے ہیں پاکستانی بھی ویسے رہے ہم نہیں یہ کہتے کہ یہ بالکل الگ ہو جائے یا انڈین بھی رہ رہے ہیں وہاں پر اور دنیا کی باقی کنٹریز کے جو سیٹیزن ہیں وہ رہ رہے ویسے ہی رہے ہیں ان اس ملک کے لاؤ کے حساب سے اپنی جو ہے لائف ہے وہ وہاں پر وہ گزاریں تو لبنہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیشہ سے ہمارا خیال کرتی ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ اگر پاکستانی صدرے یا نہ صدرے آپ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھئے گا وہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی گناہ ہے تو مایوس نہیں ہونا پاکستانی شاید صدر جائیں آپ کے ایک ہو سکتا ہے صدر جائے بندہ آپ کے ایک انٹرویو سے دو صدر جائیں تو امید پہ دنیا قائم ہے امید پہ دنیا قائم ہے بہت آپ نے اچھی بات کی اور ہم اسی امید کو لے کر دیکھیں میں بھی بات کرتا ہوں میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں یہاں پر ابھی بلاس فیمی کے جو کیسز ہوئے ہیں پاکستان کے اندر شاید وہ آپ کو نہیں پتا ہر ہفتے میں ایک دو کیس ایسے ہو رہے ہیں اور وہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ قیمتی جانے جا رہی ہے تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگو ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ اب دنیا ویسی نہیں رہی جیسی آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے ساری دنیا کو نہیں بدلنا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ ہم بھی ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر جا کر اچھے انسان بننے کی کوشش کریں خدا کے لیے کوشش کریں گے تو بن جائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اکیمتی وقت دیئے دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو کا اپنے انتق دیکھا ہوگا اور لبنہ زیادہ کی باتیں ان کے ویچار اور ان کا پوائنٹ آف یو آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملاؤگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹس انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہے تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبدست اور مزدار ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت